موسیقی وزیر اعظم کا آئی ایس آئی ہیڈکوارٹرز کا دورہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید وزیر خزانہ اور مشیر قومت سلامتی بھی ہمرا ڈی جی آئی ایس آئی لیپٹنین جنرل فیض حمید کی ملکی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ چودر نصار کی پنجاب اسمبلی آمد کچھ دیر میں رکنیر صوبائی کی حیثیت سے حلف پٹھائیں گے سوچ اور موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی سابق وزیر داخلہ کا اسمبلی میں تنخواہ اور مرات نہ لینے کا اعلان چودر نصار سیٹ جانے اور زلنی انتقابات کے در سے حلف اٹھا رہے ہیں پی ڈی ایم سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں یہ آپس میں ہی لڑتے رہیں گے وزیر ممدکت پر رکھ حبیب کی میڈیا ٹاک وزیر آزم کی جدو جہد رہی ہے اب پچیس سال ہو گئے ان کو یہ جدو جہد کرتے ہوئے بائیس سال حکومت آنے سے پہلے انہیں جدو جہد کی وہ کس لیے تھی وہ بنیادی طور پر جیسے پارٹی کے نام کے اندر رکھا ہوا ہے کہ وہ ایک انصاف کی جدو جہدی ہے وزیر آزم کو کوئی جہانگیر ترین کے خلاف کوئی انتقامی کروائی کرنے کی ضرورت ہے نہ ان کو کوئی ارادہ ہے اور نہ ہی وہ جہانگیر ترین کے لیے کوئی ایسی خاص ریاد عمران خان کی بائیس سالہ جدو جہد کسی فرد کے لیے نہیں وزیر آزم جہانگیر ترین سے انتقام لینا چاہتے ہیں نہ انہیں ریائتیں کے ترین گروپ کے مطالبات سادھا ان پر بیٹھ کر بات ہو چکی اسد عمر کی گھوٹکی میں میڈیا ٹاک دوریاں خاتم کرنے کی کوششیں دعوت قبول پیپلز پارٹی رہنما آج شہباز فریف کے عشائے میں شرکت کریں گے وافت میں یوسف رزا گیلانی راجہ پرویز اشرف اور شریر رحمان شامل کرونا کا پھیلاؤ تیز کراچی میں لاکڈاؤن مزید سخت شہر قائد نے کل رات آٹھ بجے کے بعد غیر ضروری گھومنے پر پابندی مغرب کے بعد پارکس کی لائٹس بند رکھنے کا فیصلہ شہریوں نے تابن کیا تو دو ہفتے بعد کرونا کیسز کم ہو جائیں گے مراد علیشہ کراچی میں کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے اقدامات زلاوستی کے چار ٹاؤنج میں مایکرو سمارٹ لوگ ڈاؤن نافس متاثرہ علاقوں میں ماسک پہننا لازم موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی چھے جون تک پابندیوں کا اطلاق ہوگا نوٹیفکیشن جاری تعلیمی اداروں کی بندش اور امتحانات کا مستقبل کیا ہوگا بینال سبائی وزرائی تعلیم کے اہم بیٹر کچھ تیر بعد موسم گرمہ کی چھٹیوں اسادسہ کی ویکسینیشن پر بھی بات چیت ہوگی شفقت محمود کی زیرہ صدارت اجلاس میں اہم فیصلہ متوقع پنجاب کے سولہ اور خیبر پختونخواہ کے اکیس ازلا میں سکولز اوپن تویٹر کے علاوہ بلوطستان بھر میں بھی تعلیمی ادارے کھل گئے ایس او پیس پر سختی سے عمل درامت کر آیا جائے این سی او سی کی ہدایت کرونا کی تیسری رہر کا زور کم چوبیس گھنٹے کے دوران ستاون افراد زندگی کی بازی ہار گئے اب تک بیس ہزار تین سو آٹھ اموات تین ہزار ساٹھ نئے مریض ایکٹیف کیسز کی تعداد کم ہو کر باسٹھ ہزار نو سو سترہ ہو گئی ملک بھر میں مصبت کیسز کی شرح پانچ آج چاریا دو ایک تیسد ریکار کرونا ویکسنیشن پلین پر تیزی سے عمل درامت حکومت عمام کو بابا سے بچانے کے لیے بھرپور عملی اقدامات کر رہی ہے شہد کے شعبے میں بہتری لانے کے لیے موستر اقدامات کر رہے ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان اسلام عباس سے احساس سیونگ والٹس کا آغاز کرونا کے دوران احساس دنیا کا چوتھا کامیاب ترین پروگرام سمجھا گیا احساس پروگرام تیزی سے نہ چلاتے تو کمزور طبقے کو مزید نقصان ہوتا خواتین کو روزگار دے کر غربت کو تیزی سے ختم کیا جا سکتا ہے وزیراعظم کا تقریب سے خطاب سیٹیزن پوٹل پر دو بیوہ بہنوں کی دوہائی وزیراعظم امران خان کا نوٹس ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر ریوینیو راولپنڈی کے خلاف انکوائری کا حکم غلط بیانی پر متعلقہ افسران کی خلاف کارروائی کی حدائج شہباز شریعت کی استداء منظور لاہور ہائی کوٹ نے اپوزیشن لیڈر کا نام بلیک لسٹ سے نکالنے اور پیسلے پر عمل درامت کرنے سے متعلق تمام درخواستیں واپس کر دی امران خان کی حکومت جانے والی ہے تین سال سے مافیاز کو نوازہ جا رہا ہے ناروال سپورٹ سٹی منصوبہ راولپنڈی رنگ روڈ کی طرح کا منصوبہ نہیں ریاست کسی علاقے کو ترقیاتی کام سے محروم نہیں کر سکتی احسن اقبال کی میڈیا چیر گفتگو فیکس آمدنی زیادہ دکھانے کے لیے پرانی مردم شماری کا استعمال حکومت مسلسل جھوٹ بول کر معاشی تباہی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے پی ٹی آئی کے اشرافیہ ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہی ہے بلاول بھٹو کی تنکیر اٹھارمی ترمین کے ذریعے پیپلز پارٹی سندھ پر قابض الہدہ صوبے کی بات کرتے ہیں تو ان کو آگ لگ جاتی ہے مزید صوبے نہ بنائے تو ملکی سلامتی کو خطرات درپیش ہو سکتے ہیں ایمکی ایم پاکستان دابتہ کمیٹی کی پریس کانفرنس وزیراعلا پنجاب کی ایک روزہ دورے پر نارو وال آمد ڈی ایچ کی اسپتال میں کرونا ویکسینیشن سینٹر کا دورہ اپوزیشن نے ڈھائی برس میں ذاتی مفادات کی خاطر قومی مفادات کو نقصان پہنچایا ترقی میں رکاوت ڈالنے والوں کو ہمیشہ ناکامی ملی اسمان بزدار پنجاب حکومت کی بلدیاتی داروں کی بحالی کے خلاف نظرسانی درخواست دائر نئی حلقہ بندیاں کر دی گئی ہیں صرف چند ماہ کے لیے بحالی سے اربوں روپے کا زیادہ ہوگا چیف سیکیٹوی کا سپریم کورٹ کو دی گئے درخواست میں مارکدر وزیراعلا خیبر پختن خان محمود خان بیس بدل کر ڈی سی آفیس پہ شاور پہنچ گئے عام شہری کی طرح معاملات کا جائزہ اسلحہ لائسنس کا عملہ مقررہ پیس سے زائد بصولی پر رنگیں ہاتھوں پکڑا گیا لائسنس برانچ کے انچارڈ سمیت سارا عملہ موت انٹی کرپشن پنجاب نے راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل پر انکواری کا آغاز کر دیا مکمل تحقیقات کے بعد تمام حقائق قوم کے سامنے رکھے جائیں گے ڈی جی مائرہ قتل کیس کا ڈراؤپ سین مرکزی ملزم ظاہر جدون نے قتل کا اطراف کر لیا ملزم نے بلیک میلنگ سے تنگ آ کر مائرہ کو مارنے کا قدم اٹھایا پولین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں محمد میں ہوں سنا جاوید ہیڈ لائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل اس پریک کے بعد بلٹن کا آغاز افسوس ناق خبر سے کمرانی روڈ پر بشیر چوکے قریب دھماکہ ہوا پانچ افراد زخمی ہو گئے زخمیوں میں سیکیورٹی اہلکار اور گیارہ سالہ بچہ بھی شامل ہے دھماکہ آئی ای ڈی کے ذریعے کیا گیا جو سڑک پر نصب تھا ایسا بتایا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے تکویدہ کیا ہم کو ایک بر پیسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی کمرانی روڈ ہے بشیر چوکے قریب یہ دھماکہ ہوا جس میں پانچ افراد زخمی ہوں ہیں دھماکہ کی نوگیت کیا تھی تحال یہ معلوم نہیں کیا جا سا کلبتہ تحقیقات اس حوالے سے جا رہی ہے تفصیلہ جا لیتے ہیں ہماری نواندہ سادیہ جہانگیر ہمارے ساتھ موجود ہیں سادیہ اب تک کیا معلوم ہو سکا جبکل کمرانی روڈ بشیر چوک کا یہ علاقہ ہے تاہم یہاں پہ سڑک کنارے ایک آئی ڈی بلاس ہوا تھا جس کے بعد جو فلیس اور اپسی کے الکار ہیں انہوں نے تمام علاقے کو گیرے میں لے لیا اور جو کیوٹی ذراعہ ان کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ ٹائم ڈیوائیز بھی جو سڑک کنارے نصف کی گئی تھی تاہم اس حوالے سے مزید تحقیقات جاری ہیں تباکہ کی نتیجے میں ایک کیوٹی الکارس میں پانچ افراد زخمی ہونے کی اصلاحات جبکہ ایک بچہ گیارہ سالہ بچہ جو راہ گیر تھا وہ بھی زخمی ہوا ہے اس حوالے سے مزید تحقیقات جو ہے سکیوٹی دارے کر رہے ہیں جی ٹھیک ہے شکریہ آپ کا سادیہ آپ نے اپڈیٹ کیا ایک اور اہم خبر ہے وزیراعظم امران خان کا آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹس کا دورہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید وزیر خزانہ اور مشیر قوم سلامتی بھی ان کے اہم راہ ہیں ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹنین جنرل فیض امید کی جانب سے ملکی سیکیوٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی ہے سپر بات کریں گے ہمارے نمائندہ عمر جت ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر جت کہیے گا اس اہم دورے کے بارے میں وزیراعظم امران خان آئی ایس آئی ہیڈ پورٹر پہنچے اور وزیراعظم کے ہمراہ وزیر داخلہ شیخ رشید وزیر خزانہ شوکت ترین اور مکشیر قومی اسلام کی امور ڈاکٹر مہید یوسف کے علاوہ دیگر حکومتی و دیدار بھی موجود تھے لیفٹنینٹ آئی ایس آئی لیفٹنینٹ جنرل فیض امید نے وزیراعظم امران خان انہوں کے ہمراہ وقت پیشن تقریباً سوا دو گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں وزیراعظم امران خان آئی ایس آئی ہیڈ پورٹر میں موجود ہے جہاں پر ڈی جی آئی ایس آئی کی جانب سے وزیراعظم کو جی بریفنگ دی جا رہی ہے بہت شکریہ امرجد مائرہ قتل کیس میں بڑی پیشرفت سامنے آئی ہے گرفتار ملزم ظاہر جدو نے قتل کا اطراف کر لیا مائرہ کی جانب سے ملزم کو بلیک میل کیا جاتا رہا پولیس ذرائقہ متارہ ہے ملزم ظاہر جدو نے بلیک میلنگ سے تنگ آ کر قتل کا پلان کیا پولیس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں مائرہ قتل کیس کے حوالے سے جس میں بڑی پیشرفت ہوئی ہے گرفتار ملزم ظاہر جدو نے قتل کا اطراف کر لیا ہے مائرہ کی جانب سے ملزم کو بلیک میل کیا جاتا رہا پولیس کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے